موسیقی السلام علیکم مشانی کی چین یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں کیسے ہیں ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں دعا کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں اپنے گھروں میں آمین آج میں اپنے کیچن میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار انڈا شامی برگر اسے ہم بن کباب بھی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ چنی کی دال کو دو گھنٹے پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا میں نے اس کا پانی ڈوین کر لیا ہے چار میریم آلو لیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم نے انڈا شامی برگر کی پیٹی بنانی ہے اس کے لیے میں نے یہ ایک کپ چنی کی دال لیا ہے میں ان کو ککر میں وائل کروں گی اس ساتھ سب چیزیں ڈال کے آپ کی مرضی ہے آپ کسی میں بھی وائل کر سکتے ہیں چار عدد آلو لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لستنا درق کپیس لے لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون پیسا گرہ مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک آٹھ سے دس یہ میرے پاس ثابت مرچے ہیں ان سب چیزوں میں میں ایک کلاس پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح پکنے کے لیے رکھ دوں گی کہ یہ سب چیزیں گل جائیں یہ آلو اور چنی کی دال کا مکسچر اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں یہ آلو کی سکن نگال لوں گی یعنی کہ اس کے چھل کے اُتار دوں گے اور ان سب کو میش کر لوں گی چوپر میں دال اور آلو کے مکسچر کو میں نے بہت اچھی طرح سے پیس لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اب میں اس کے شامی کباب بناوں گی چھوٹے چھوٹے سے کباب بنانے کے لیے میں نے پہلے ہاتھوں تھوڑا گی لگیا ہے اور اب میں اس میں یہ اپنا مکسچر ٹھاؤں گی اور اس کو ہم کباب بنانے لیں گے سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں جتنا مرضی آپ کو رکھنا ہو دیکھیں اس طرح سے میں نے کباب بنانے کے رکھتی جاؤں گی یہ میں نے سارے کباب بنا کر رکھ لیا ہے اس اب میں شامی برگر میں بنانے کے لیے ایک مکسچر کو تیار کروں گی جو اس کا سکرٹ ہے یعنی کہ اس سے یہ بہت مزیدار ہو جائے گی اس کے لیے میں نے یہ ہاپ کب دہی لے لی ہے اور یہ میرے پاس گرین چٹنی ہے اس گرین چٹنی کی رسپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اس گرین چٹنی کو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہز بے ضرورت جتنی آپ کو پسند ہے مل جائے گا مل جائے گا ہمیں برگر کی ٹاپنگ میں یوز کریں گے اس کو مکس کر کے سائٹ پہ لگ دیں گے اب میں نے برگر کے لیے ایک اور سوچ بنانے لگی ہوں جس سے بہت مزیدار بنتی ہے اور یہ اس سے اس کا ٹیسٹ دھوبالا ہو جاتا ہے اس کے لیے میں نے آدھا میونیز لے لیے تین چمچے میں نے کیچپ کے ڈال دیے ہیں ہاف ٹیسپون میں اس میں مسترٹ پوڑا ڈال دوں گے اگر آپ کے پاس مسترٹ پیسٹ ہے تو آپ مسترٹ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں کالی مرچے ڈالیں گے کارٹر ٹیسپون نمک کارٹر ٹیسپون اور ہم ان سب چیزوں کو چیزوں مکس کر کے ایک مکس کر تیار کر لیں گے یہ سوس بھی تیار ہو گیا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم تین انڈے لیں گے اور اس کا ہم تین انڈوں پہ پھیٹ لیں گے ان انڈوں سے ہم شامی کو فرائی کریں گے اور ان کا اوملیڈ بھی بنائیں گے اب ایک شامی کباب کو اٹھا کے میں میں سارے کباب کو فرائی کر لوں یہ دونوں طرف سے گولڈن براون ہو گئے ہیں یہ لیکھیں اب ہم اس کو نکال لیں اس پیٹ میں ایک اور پین لے لیا اور اس میں ایک ٹیبل اویل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب میں اوملیڈ فرائی کروں گی ہلک 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 سا سیکھ لیں گے میں سب چیزوں کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں میں نے بنگو بھی اور ٹیماتر بھی کاٹ لیا ہے بنگو بھی بلکل باریک کاٹی ہوئی ہے کھیرے بھی کاٹ لیا ہے تھوڑی پیاس کاٹی ہے باریک بلکل بنس کو سیکھ لیا ہے اوملیڈ بھی بنا لیا ہے برگر کے میں نے نیچے والے حصے کو یہاں رکھ لیا ہے اب میں اس کے جو میں نے دہی اور چٹنی کا مکسٹر بنایا تھا وہ لگاؤں گی پہلے برگر پیٹی رکھیں گے سلاد رکھیں گے کھیرے ٹیماتر بلکوپی باریک باریک سلایس کاٹ لیا ہے میں نے کھیرے کے پیٹی رکھیں گے تھوڑا سا کیچپ ڈالیں گے ٹیماتر کا سلایس رکھیں گے پیاز رکھیں گے اور اب ہم اپنا اوملیڈ لگائیں گے مایونیز کا سوس بنایا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچا یا اپنی آپ مردی سے بھی ڈال سکیں اور اب ہم اس میں بن گو بھی ڈال دیں گے اس کو ہم پیک کر دیں گے اس کو ہم پیک کر دیں گے تو تیار ہے مزید تار بن کباب بن کباب تیار ہیں یہ بہت ہی مزید تار بنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کریں آپ گھر میں بنائیں بزار جیسے بن کباب اور ہائیجینک طریقے سے بچوں کو اور بڑوں کو سب کو کھلائیں دیکھیں بہت ہی مزید تار اس کی لیئرز آ رہی ہیں یہ بہت ہی مزید تار بنے ہیں ضرور ٹرائی کریں اور مجھے نہیں جانتا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لافیس